اسلام علیکم ویورس بھنڈی میں دہی ڈالیں اور کمال دیکھیں تو آج میں آپ کے لیے بھنڈی کی سبزی بنانے کی ایسی مزدار اور یونیک ریسپی لے کر رہی ہوں یقین کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھنڈی کی سبزی شوق سے نہیں کھاتا تو ایک بار میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں پھر کمال دیکھیں آپ کے گھر والے مزے لے لے کر کھائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہاف کپ آپ نے اوئلیں نائے ساب سے پہلے ہم ٹماتروں کو فرائے کر لیتے ہیں آپ نے چار سے پانچ ٹماتر لینے ہے تو ان کو ہم فرائے کر لیں گے روست کر لیں گے اور ساتھ میں ہی لیسن کو بھی روست کر لیں گے اتنی جلدی یہ روست ہو جائیں گے اور ذائقہ دیکھئے گا بھنڈیوں کا کتنا چینج ہو جائے گا آپ خود محسوس کریں گے دیکھیں ہمارے ٹماتر کتنے اچھے سے روست ہو رہے ہیں آپ جلدی سے میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں اور ساتھ میں مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے جب آپ خوبصور سے کمنٹ کرتے ہو لیسن دیکھیں کتنا زبردست گولڈن سا ہو چکے ہیں اس کو پہلے نکال لیتے ہیں تو پھر بعد میں ہم ٹماتروں کو بھی نکال لیں گے اور دیکھیں کتنے اچھے سے روست ہو چکے ہیں تو اسی آئل میں ہم پھر باقی کی بھی تیاری کر لیں گے آئل کو ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے دیکھیں ٹماتر بھی روست ہو گیا تو اسی آئل میں آپ نے جلدی سے بندیوں کو فرائے کر لینا ہے بہت اچھے سے ہم اس کو فرائے کریں گے اور بہت زیادہ ان کا کالر چینج نہیں کریں گے فرائے کرنے سے بندیوں کی لیس ختم ہوتی ہے فرائے کرنا ان کو ضروری ہے تو ساتھ میں ہم باقی مسائلیں بھی ریڈی کر لیتے ہیں دو چمچ آپ نے دھنیا، ثابت دھنیا لینا ہے ایک چمچ زیرا اگر آپ کے پاس سونف ہو تو ایک چمچ وہ بھی ڈال لیجئے گا تو اب ہم اس کو کوٹ لیں گے دردرا سا کوٹ لیں گے بہت باریک پورڈر میں نہیں اس کو کوٹیں گے بہت باریک پورڈر ہمیں نہیں چاہیے صرف ہم نے اس کو دردرا سا کوٹنا ہے جب آپ زیرے کو اور دھنیا کو دردرا سا کوٹ لوں تو پھر آپ اس میں لیسنڈ ڈال دیجئے گا اس کو بھی ہم ساتھ میں ہی اس کو بھی کوٹ لیں گے اور دیکھئے گا ادھر کتنے اچھے سے یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہوگا آپ نے بھی بہت طرح کی بندی کھائی ہوگی لیکن یہ والی بندی بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو بندی پرائے ہو چکی ہے آپ دو چمچ دہی اس سے زیادہ نہیں لیجئے گا صرف دو چمچ دہی ڈالیے گا اس میں آپ نے ایک چمچ یہ جو مسالہ ہم نے ابھی ابھی تیار کیا ہے ایک چمچ یہ ڈالنا ہے اور باقی یہ جو بچائے یہ ابھی بتاتیوں اس کا کیا کرنا ہے اور ایک چمچ آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیں ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر اور ون ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر ڈال دیں اور اس کو اور چٹ پٹا آپ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ اس میں لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہو تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کر کے تو پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں بہت اچھے سے آپ اس کو میرینیٹ کریے گا دیکھئے بھنڈی میں لیس بلکل بھی نہیں ہے اور اس کو آپ نے لمبائی میں کٹ کرنا ہے تو آپ ہاف کپ اویلی ہے اس میں دو پیاس چوب کر کے ڈالنے اگر آپ سلائس میں پسند کرتے ہو سلائس میں بھی ڈال سکتے ہو لیکن یہ بھنڈی مسالہ ہے تو چوب کر کے ہی ڈالیے گا اسی چوپر میں میں چار سے پانچ جو ہم نے روز ٹرماٹر کیے ہیں اس کو بھی پیس لیتے ہیں پیاس کا کلر بہت زیادہ چینج نہیں کریں گے ہلکا سا گولڈن کلر ہو جائے تو پھر ہم اس میں دو سبس میرچ چوب کر کے ڈالیں گے اب آنچ کو اپتیز کر دیجئے گا تو دیکھیں اب پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اس میں دو سبس میرچ ڈال دیں گے اتنی دیرہ مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیجئے گا مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیپ آر خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سب کے لیے بھی دل سے دعای میری آبی میشہ خوش رہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں جو مسالہ ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ آپ سارا اپنے ادھر ڈال دینا ہے مسالہ بچا کے ضرور رکھئے گا تھوڑا زیادہ بنا لیجئے گا اتنا ٹیسٹی مسالہ ہے کہ آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے تو چلیں آپ باقی مسالے بھی ڈال لیتے ہیں اس کو پیاز کے ساتھ اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں پھر آپ نے اس میں خوب سارا سبز دنیا ڈال دینا ہے ایک چمچ نمک ڈال دیں ہافٹی سپون ہلدی پورڈر ڈال دیں اور ایک چمچ ہی میں نے اس میں لال مرچ کا پورڈر ڈال لائے تو دیکھیں سارے مسالے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے نہ بازار جانا پڑے گا نہ بازار سے کچھ لانا پڑے گا ادھر آپ سبز دنیا ڈال کے دیکھئے گا اور زائکہ اور فڑک آپ خود میں حسوس کریے گا کہ کتنے مزے کہ یہ ہماری جو بھنڈی ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے بھنڈی ڈیفرنٹ طریقوں سے بھی بنا کے کھانی جائے یعنی کہ ایک ہی طرح کھا کھا کے آپ بور ہو گئے ہو تو یہ والی بھنڈی ضرور ٹرائی کریے گا چار سے پانچ ٹماتر لیجئے گا روزٹ کر کے تو پیس کر ڈال لیے گا تو لیجئے کتنا زبردست مسالہ ادھر آپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہو لیکن ضرورت ہی نہیں ہے میں نے اس میں دہی کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا میری نیٹ کی ہوئی بھنڈی اس میں ڈال دیں تو لیجئے جی مزدار سی ماری بھنڈی منٹوں میں ریڈی ہو گئی ہے نہ زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو جٹ پٹ منٹوں میں یہ آپ کی بھنڈی ریڈی ہو گئی ہے بھنڈی کو میں نے لمبائی میں کٹ کیا اور درمیان سے میں نے ایک کٹ لگایا ہے میں نے اس کو کٹ کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتایا ہے بلکل سیم آپ نے ویسے ہی کٹ کرنا ہے تو آ لیجئے جی اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھنڈی مسالہ ایسے ہی تیار ہوتا ہے آپ اس میں پانی مت ڈالیے گا بس آنچ کو ہلکی کر دیجئے گا ہلکی آنچ پر اس کو مزے سے پکائے گا اور مزے سے کھائے گا خوب سارا سبز دنیا ڈال دیں اور مسالے ڈالنے کی بھی آپ کو ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور نہ ڈالیے گا کیونکہ ہم نے اس میں اتنے زیادہ مسالے نہیں ڈالے کہ بھنڈی بھنڈی نہ لگے تو دیکھ لیں کتنی زبردست بھنڈی ریڈی ہوئے آپ نے بہت طرح کی بھنڈی کھائی ہوگی جتنی مزے کی میں نے سبزی بتائی ہے اس ریسپی کے لئے مجھے آپ کا بہت سارا پیار چاہیے سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور ایک خوبصور سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا چلیں اب بروٹی بنائیں جیسے مرزی اس کو کھائیں انچوائے کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کون نئی ویڈیو کے ساتھ